اسلام علیکم میں ہوں ہمائیوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹارز ویڈیج کے اس سیکشن میں ہم آپ کے ملاقات ایسی ارگنیزیشن سکولز اور سینٹر سے کرواتے ہیں جو کسی نہ کسی حوالے سے سپیشل نیڈز بچوں کے ساتھ منسلک ہیں اور ان کو سرویسز دے رہے ہیں آج کے اس سیشن میں ہماری گیسٹ ہے مس آسفہ سلیم یہ سی ای او این فاؤنڈر ہے ایک سپیشل نیڈز چیلڈرن سیٹ اپ کی جو کہ راولپنڈی میں وائی سی ڈی سی ڈی سی ڈی ایس ینگ چیلڈرن دیولپنٹ سینٹر کے نام سے کام کر رہا ہے آئیے ان سے ملتے ہیں اور ان کے سینٹر کے بارے میں مزید جانتے ہیں تینکیو ویری مچ مس آسفہ سلیم کہ آپ نے ہمارا لیے ٹائم نکالا اور آپ کو ملکم رہا ہے شکریہ تو آپ کا دار کرنا چاہیے کہ آپ تو اتنا اچھا پروگرام کرتے ہیں میں نے آپ کے دور بھی پروگرام سے ماشاءاللہ سے اور بہت انفرمیشن ہے آپ کے پاس رگارڈنگ وی ایس کے حوالے سے اگر میں کہوں تو یہ جس لائی کا ایک وکیبیری ایڈکشنری کے سکتے ہیں کہ جس کو بھی اس قسم کی کوئی مالمات چاہیے تو کامران ساپ کے چینل کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے انفرمیشن گیٹ کر سکتے ہیں تینکیو ونس اگین کامران جی تینکیو ویری مچ فور ڈا کائیڈ ورڈز اچھا تو سب سے پہلے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ہمیں بتائیے یہ وائی سی ڈی سی ہے کیا کب سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں اور یہ راولپنڈی میں آپ میں نے سنا ہے کہ ایک سے زیادہ جگہوں پہ ہیں تو ذرا ہمیں اس کے بارے انٹرڈکشن تو دیں جی بلکل اچھے کامران اس طرح سے کہ کیونکہ وائی سی ڈی سی سے پہلے میں توڑا ساپنا آپ کو انٹرڈکشن کروانا چاہوں گی کہ مجھے تقریباً سیونٹین ایٹین ایر سے زیادہ ہی ہو گئیں اس فیلڈ میں میں سپیشل نیٹ کے بچوں کے ساتھ کام کر رہی ہوں اور میں ایک ایس ای سینیر سپیشل ایڈکیٹر بھی کام کرتی رہی ہوں وہاں پر جو ہماری نیچر اف جو اس میں کاریکول اپو چویلپ کرنا پورے ایک کہلنگ کے جو ایک سپیشل ایڈکیٹر ہوتا ہے وہ ایک بیک بون کی طرح کام کر رہا ہوتا ہے کسی بھی سپیشل نیٹ کے چلڈرن کی اگر 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 کام کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہی مزید آگے ریفر کر رہا ہوتا ہے چیزوں کو وہی جو ہے وہ آگے ڈیفرنٹ جو ہماری ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس بچوں کو بھیجتے کرتے ہیں تو میں یہ کہوں گی کہ جو میں نے تقریباً دس سے بارہ سال وہاں آرمی کے سیٹ اپ نے کام کیا تو میں نے وہاں سے بہت کچھ لرنڈ کیا مجھے پتا چلا کہ جو ڈیفرنٹ شو بھی ہیں کیونکہ خالی ایک سپیش پر تھول جانا it's not enough کیونکہ جب آپ ایک بچے کو لے کر چلتے تو اس کی اوورال پوری ایک پرسنیلٹی کے اوپر آپ مام کرتے ہو تو جب آپ نے پرسنیلٹی کے اوپر کام کرنا ہے بچے کی اوورال ڈیویلپمنٹ پر کام کرنا ہے تو اس کی تمام ایڈیاز کے بارے میں آپ کو information بھی ہونی چاہیے آپ کو knowledge بھی ہونی چاہیے that's why اگر ہمیں occupational therapy کا ہے تو اس کی بھی how now ہے اگر ہم behaviors کے بات کرتے ہیں بچوں کو تو اس کے بارے میں بھی information means to say کہ آپ کو جب تک ایک professional میں نہیں سمجھتی کہ وہ professional ایک اچھا professional ہوتا ہے جو ایک صرف اپنی domain تک جو ہے وہ محدود رہے اچھا professional وہی ہوتا ہے کہ وہ مزید جو ہے وہ آگے مزید سیکھتا رہتا ہے اور اس کو implement کرنے کی کوشش کرتا ہے تو میں نے جیسے میں آپ کو بتایا کہ میں آرمی کے سیٹ اپ میں دس بارہ سال کام کیا اس سے پہلے میں نے as a volunteer two and a two and a half years جو ہے میں نے ایک organization تھی سلطانہ foundation میں وہاں پر میں سرف کرتی رہی اور میرا شوق ختم نہیں ہو رہا تو اور مزید اس فیڈ میں میں چاہ رہی تھی کہ میں آگے جاؤں پھر اس کے بعد جو ہے اس میں میں نے USTRA medical college میں as a senior lecturer بھی کام کی ہے اور میں student affairs کی انچارج بھی تھی اور اس تمام کے دوران مجھے ایک بہت اچھی opportunity ملی اور UAE میں تھی اور اس میں انہوں نے کہا کہ آپ ایک ریعہ بنائیں اور اس کو run کریں اور ہم آپ کو جو ہے اس port کریں گے بٹ مجھے ایسا لگا کہ شاید اگر ہمارے پاس کچھ علم ہے تھوڑا بہت اگر ہم چانتے ہیں اپنی پیل میں اچھا کام کر سکتے ہیں تو وہ ہم پاکستان میں ہمیں کرنا چاہیے کیونکہ میرے خیال میں یہ ہمارے زیادہ جو ہے اس کے مستحق ہیں کہ ہم ان کے ساتھ انٹیچ رہے اور جو ابھی تھوڑا بہت اپنا کردار ادار کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ڈیفرنٹ اورگنیزیشنز میں ڈیفرنٹ ہسپیٹلز کے جو سیٹ اپ ہیں وہاں پر میں کنسلٹیشن دیتی بھی رہی ہوں اور ابھی سٹیل بھی دے رہی ہوں جس طرح المصطفہ ٹرسٹ ہو گیا شاپی انٹرنیشنل ہو گیا اور اس کے علاوہ وطیم میں ہو گیا رائٹ ناؤ جو ہے وہ مریم میموریل ہسپیٹل میں بہنگیہ ٹون میں جو انٹیا ہے جو برانچ ہے اس میں میں کنسلٹیشن دی رہی ہوں اس کے علاوہ آن لائن بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو اسی طرح تمام دن کسی کام میں لگ جاتا ہے رائٹ تو یہ تو ہو گیا بیگراؤن سہرہ آپ نے دیا تو ہمیں یہ بتائیں کہ وائی سی ڈی سی آپ نے کب سٹارٹ کیا ہے اور یہ میرے خیال ایک برانچ آپ کی شاید جی ٹی روڈ پہ جو ایک سوسائیٹی ہے ذرا آج سوسائیٹی دوسرا بھی ایک اپنے ایک دو اور سیٹ اپ پہ شروع کی ہیں تو ذرا اس کے بارے میں وائی سی ڈی سی کے بارے میں تھوڑا بتائیں جی بلکل ایسا ہے کہ جب میں باہر گئی اور میں نے وہاں جاکے ڈیفرنٹ سیٹ اپس دیکھے تو وہ مجھے بہت ایک کہہ لیں کہ ایک موٹیویشن میرے اندر پیدا ہو گیا اور میں نے کہا کہ یہ اس جدید طریقے سے جو ہے اگر ہم کام کریں اور ایک ملٹی ٹیم کے ساتھ ایک ملٹی دسپلینری ٹیم کو اگر ہم لے کر چاہتے ہیں اور ایک ہی سیٹ اپ کے اندر اگر تمام سروسیز بچے کو ملکے تو میرے خیال میں یہ بڑی بینیفیشن ہو سکتی ہیں اسی سوچ کے لے کے جب میں واپس آئی تو میں نے ینگ چیلڈنڈ ویرمنٹ سینٹر کے پیدا کر کے اور اس کو ملٹ فہمین ہے اور ابھی ماشاءاللہ سے اس کی 3 برانچے ہیں ایک زراج ہوسٹنگ سسائٹی میں ہے گگا وال کے اپس اٹھ ہے جو سیکنڈ ہماری برانچ ہے وہ چکلالہ سکیم 3 میں ہے اور جو تیسری ہماری جو مینسٹریم برانچ ہے وہ ڈی ایچ ٹو گے ٹو کے میں تو اپس اٹھ ہے مین جی ٹی روٹ کے اوپر ہیں تو جیسے کامران جیسے جیسے وہ کہتے ہیں کہ انسان چلتا جاتا ہے آگے تو اسے پتہ چلتا جاتا ہے کہ اس کو مزید ان چیزوں کی ضرورت ہے تو ایسے ہی جب ایک چھوٹے سے سیٹ اپ سے سٹارٹ کیا اور بہت کہنے چار پانچ بچوں سے سٹارٹ کیا اور ان کی مدرز کے کہنے پہ ہی سٹارٹ کیا تو جیسے جیسے ان کی ضروریات مجھے لگا کہ بڑھنے لگی تو اس کے ساتھ برانچیز میں بڑھتی چلی گی ٹیم بھی ہماری بڑھتی گئی اور اس میں ہمارے سے ڈیفرن نیورالوجسٹ بھی ہیں ہمارے پاس جو ہے آرٹوپیڈکس بھی ہیں چائر سپیشلسٹ بھی ہیں نیوریشنسٹ بھی ہیں جیسے جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک باڈی کو ایک بچے کو جس جس پروفیشنل کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم نے اس کو پریٹین کا حصہ بھی منائے ابھی رائٹ نو آسے تقریباً چار پانچ مہینے پہلے میں نے ایک مین سٹریم کا آغاز کیا اور اس میں میری جو زیادہ کوشش ہے اس میں یہ تھی کہ جیسے اب ہمارے الحمدللہ بہت سارے بچے جو ہے نارمل سکول میں گئے مین سکول میں گئے آفٹر سیکس منت آفٹر ون ایئر آفٹر ٹو منت جیسے جیسے جس بچے کی نیٹ تھی اس کے اکارڈنگ اس میں بیٹر منٹ آئی اور ہم نے اس کو ایک نارمل سکول کی طرف دیج دیا لیکن ہونسلی سمٹائم مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہاں پر بھی جیسے ایک تشنگی سی رہ جاتی ہے سمٹائم اس بچے کو ایک چھوٹی سپورٹ کی ضرورت ہوتی تو بہت چھوٹی سی کوئی چیز ہوتی ہے تو بڑا ایشو نہیں ہوتا لیکن وہ ایک جو نارمل ایجوکیٹر ہے شاید وہ اس کی وہ ہلپ نہیں کر سکتا تو اس وقت پھر دوبارہ سے وہ پیرنٹس جو ہے وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں یہ وہ زکزیک والی ایک پوزیشن آ جاتی ہے تو اس چیز کو مدد رضا رکھتے ہوئے میں نے یہ کوشش کی ہے کی ایک مین سٹرین سکول میں ہم ایک تہرپیسٹ اور ایک سائکولوجسٹ کو لکھیں ایک ایسل پی ہو ایک سائکولوجسٹ ہو جو کہ آویدین سکول جو ہے وہ بچے کو ہاف این آر کی یا ون آر کی جو ہے وہ تہرپیٹک انٹرونشن دے اور تاکہ بچہ باقی اپنی جتنی بھی اس کی سٹریڈیز ہیں وہ نارمل طریقے سے کریں اب جیسے ان بچوں کا کورس سارا کیمبریج کا ہے اور اکسپورٹ کا کورس بچوں کو کر رہے ہیں بچے اور وہ تمام ایکٹیویٹیز بھی کر رہے ہیں وہاں پر ان کو قرآن پاک کی بھی تعلیم ہم دیتے ہیں اس کے علاوہ سپورٹس بھی ہیں سیلپ ڈیفرنس پہ بچوں کو سکھایا جاتا ہے لنچ کے مینورز انہیں بچوں کو سکھایا جاتے ہیں کوشش کی ہے کچھ اس طرح کی سوچ ڈویلپ کرنے کی جیسے میں خود بھی ایک ورکنگ بومن رہی ہوں اور میں نے کچھ چیزوں میں سفر کیا اپنے بچوں کو لے کے تو میں بھی ہمیشہ سے چاہتی تھی کوئی سکولنگ ایسی ہو جس میں یہ تمام چیزیں ہو فیصلی چیز ہو اور یہ چھوٹے ہیشو بھی میرے بھائیں ریزول ہو جائیں اور جب ہم لوگ گھر میں جائیں تو ایک اچھے فریش مائنڈ کے ساتھ جائیں اور ایک اچھا ٹائم سپنٹ کریں بچوں کے لیے تو انہی ساری چیزوں کو میں نے دہین میں رکھا اور میں نے یہی سوچا کہ ویدینا سکول جو ہے وہ تمام چیزیں ریزول ہو اور بچہ اور جب پیرنٹس دھر میں ملے تو اچھے محول بھی اچھا ریلیشن کائم کر سکیں رائٹ تو اگر ہم یہ پوچھیں آپ سے کہ آپ کے سیٹ اپ میں کون کون سی سرویسز پیرنٹس کو اپنے بچوں کے لیے مل سکتی ہیں پیرنٹس کو سمجھنے کے لیے کون کون سی سرویسز آپ لوگ دیتے ہیں جی جو کامران ہماری سراج ہوسنگ سسائٹی میں ہے جو برانچ اور جو چکلالا سکیم 3 میں اس میں ہم لوگ سپیش تھیرپی انہیں پروائیڈ تھی رہے ہیں فیزیو تھیرپی ہے اکپیشنل تھیرپی ہے بہیویر تھیرپی ہے اکڈیمکس ہے یہ چار سے پانک جو ہے ہم ان کو سرویسز دے رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے جیسے میں نے سکول کا بتایا تو وہاں پر سپیش تھیرپی اور بہیویر تھیرپی کو ہم ادھری جو ہے اکڈیمکس ہے تو ہم یہ پوچھیں آپ سے کہ آپ کس ایج گروپ کو فوکس کرتی ہیں اور آپ کے سینٹرز اور دوسرا یہ کہ کن کن چیلنجز کیونکہ بہت سے چیلنجز آپ اس میں بہت زیادہ لینگ دپ ہیں تو کن چیلنجز والے بچوں کو آپ ڈیل کر رہے ہیں جی اس میں یہ ہے کہ جیسے آٹیزم ابھی ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اور آپ یقین کیجئے کہ ہنڈرڈ میں سے نائنٹی پلس جو بچے ہیں وہ موسٹلی سکرین ٹائم کی وجہ سے اور ڈائیٹ کی وجہ سے اور دوسرے کچھ فیکٹرز ہیں اور کی وجہ سے آٹیزم کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم جو ہے زیادہ تر آٹیزم پہ کام کر رہے ہوتے ہیں سپیچ جلے کے ساتھ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں ڈیلیڈ مایل سٹونز کے ساتھ ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہم پیرنس کو بھی گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں ڈیلی بیسیس پہ ڈیلی بیسیس پہ پیرنس کو ریپورٹ ایک جا رہی ہوتی ہے کہ بچہ کیا کر رہا ہے اس کے کس حیلیہ پہ کام ہو رہا ہے اور آپ نے گھر میں اس کو کس طرح سے جو ہے وہ دیکھنا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایج گروپ کس ایج گروپ پرٹیکلر ایج گروپ پہ فوکس کر رہی ہے جی جی اس میں پرٹیکلر تو میں نہیں کہہ سکتی ہوں اس کو بٹ ارلی انٹرونشن پہ ہمارا زیادہ فوکس ہوتا ہے کیونکہ میرے خیال میں وہ ایک ایسا ایری ہے کہ اس کو ہم بلکل بھی نہیں چھوڑ سکتے باقی جیسے اگر تیرپیٹک انٹرونشن کے ہم بات کریں تو اس کے لیے تو کسی بھی ایج لیمٹ کی ضرورت نہیں ابھی جیسے ہمارے پاس اوڑ ایج بھی آ رہے ہوتے ہیں اور شوک کے ساتھ جیسے پیشنٹس آ رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی آپ کو بتائیں فیزیو تیرپی کی ضرورت ہوتی ہے سفیش تیرپی کی ضرورت ہوتی ہے پھر ایموشنری ان کے جو ایشوز آ رہے ہوتے ہیں تو اس میں اچھی سائکولوجس کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو یہ ان کو بھی ہم دیکھتے ہوتے ہیں تو اس لیے ہم یہ میں نہیں کہہ سکتے ہوں کہ سپیسی کسی ایج کو ٹارگٹ کرتے ہیں یہ فرم برٹس ٹو ٹیل لاسٹ جو ہے مومنٹ تک ہم لوگ سرویسز دیتے کیونکہ دیکھیں جو تیرپیٹک انٹرونشنز ہوتی ہیں بسیکلی وہ کیا کر رہی ہوتی ہے وہ ایک بیٹرمنٹ آف لائف پہ کام کر رہی ہوتی ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے لائف کو مزید اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں وہ تو ہر لمحے انسان کو ضرورت ہوتی ہے اچھا اگر جب آپ بچوں کی بات کرتے ہیں جب بچے آپ کے پاس آتے ہیں تو کیا وہ بچے آپ کے پاس اسسمنٹ اور اپنی ڈائیگنوزز لے کے آتے ہیں یا اگر نہیں ڈائیگنوزز ان کی ہوتی تو کیا آپ کے پاس کوئی ڈائیگنوزز کرنے کی سرویسز آویلیبل ہیں جی اس میں اس طرح سے کہ موسیلی جو ہیں وہ بچے ڈائیگنوزز ہو کر بھی آتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ بلکل فرسٹ ٹائم جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں تو ان کی جو فرسٹ پر ہوتی ہے اس کے اسسمنٹ ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ایک ابزرویشنل میتھرڈ ہوتا ہے ان کی ہسٹری ہوتی ہے ان کا جو ہے بچے کی وہ دیکھی جاتی ہے کہ وہ کس طرح سے ایکٹ کر رہا ہے وہ ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اس کے اقارڈنگ ہم ایک تینٹیٹیف ساتھ جو ہے بتا دیتے ہیں کہ اس میں یہ والے ایشوز نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ اگر پروپر ڈیاغنوزیز کی اگر آپ بات کریں گے تو اس میں فارمل اور دونوں پروپر بیسے جو ہے ہم ڈیاغنوز کرتے ہیں بچے کو یہ تمام فیسٹیٹیز ہیں اس میں سپیچ سے ریلیمنٹ بھی چیزیں ہیں اور سائکولیزیز سے بھی ریلیمنٹ ہیں کیونکہ آج کل آپ کو بتا ہے بیہیوریال یشوز بہت زیادہ آ رہے ہیں بچوں میں تو جب تک ایک ڈیاغنوزیز نہیں ہوتا تو ایک اچھا پروگنوزیز نہیں آ سکتا تو دونوں چیزیں یہاں پر ریلیمنٹ تو ابھی آپ کی تین برانچز ہو چکی ہیں تو اس میں تقریبا اگر پوچھنا چاہیں کہ تقریبا کتنے بچوں کو آپ سرپ کر رہے ہیں تو وہ تھوڑا بتائی ہے جی اگر تو آپ یہ کہیں کہ جب سے ہم کر رہے ہیں تو میرے خیال میں بے شمار بچوں کو سرپ کر چکے کیونکہ جو ہماری زراج والی برانچ ہے اس میں جیسے آگے جو ہمارا پنجاب کا آگے جس سے رواس سائٹ آگے آجاتی ہے گجر والے گجر آجاتی ہے کلر سہیدہ اور یہ سہیدہ جو ایریاز ہیں تو وہ گہیں پر آتے ہیں بچے سرویس اسی طرح سکیم 3 کے ہم بات کریں تو سدر والی سائٹ اس میں زیادہ بہریہ کے بچے آدھ ہو دی چھوکہ رہائیشی لوگ ہیں ان کے بچے ہمارے پاس آ رہتے ہیں تو یہ تھاؤزن موشیل ہو چاہے بچے آل موشیل بچے جو ہیں ہمارے جو ڈیڈی ہو کے جا چکے ماشاء اللہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ دیفرنٹ سیٹ اپس ہیں جس مین سیٹ اپ او در کا موڈ آف آپ ریشن کچھ ڈیفرن ہو گا جہاں پہ تیرپیز دی جا ہم پہ ڈیفرنٹ ہوگا تو کچھ سینٹر only one to one پہ کام کر رہے ہوتے ہیں کچھ گروپ سیشن پہ چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ اس بارے میں تھوڑا پوریشن کے بارے میں تھوڑا الائیبریٹ کر سکھیں جی جو تو ہمارے زراج والا جو کمپس ہے سکیم 3 والا کمپس اس میں تو one to one چیزیں چیزیں چلتے ہیں اس میں اور جو ہمارا مین سکیم والا سیٹیپ ہے اس میں تو بلکل نارمل بچے کلاس میں ہوتے ہیں ٹین ٹوئنٹی بچے جو ہوتے ہیں اس میں سے اگر ہمیں جب فیل ہوتا ہے جس بچے کو اس وقت اس کو آئیسولیٹ کیا جاتا ہے اس کی one to one therapy اور دوبارہ سے اس کو جو جو میرے نزدیق ہار بندے کا ایک دیفرنٹ ایک سوگا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے بچہ بھی زیادہ فوکس ہوتا ہے تو سورت میں آؤٹ جن پہ آپ فوکس کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی بچے پہ کام کر ہی جی بلکل اس کے لیے جیسے ایک تو ہمارا فائلنگ والا سسٹم ہے جیسی کوئی بچہ آتا ہے تو اس کو انڈول کرتے ہیں اور اس میں ہر بچے کی فائل بنائی جاتی ہے اس کی کیس ریپورٹ ہوتی ہے اس میں اس کی تمام اس اس میں اس کا آئی پی انڈویجویل ایڈوکیشن پلان جو ہے وہ اس میں ہوتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر بچے جیسے آپ اور میں مختلف ہیں اور ان کے اپنے ایک لیول ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر بچے پلاننگ کیجئے اس کے گوز رکھے جائے تو اسی سے پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ایک آؤٹپوٹ بھی آنے لگتی اور ایک چیز بچے کے لیول کی بھی ہونے لگتی ہے اور تھیرپیسٹ کے لیے بھی کافی کنوینیٹ ہو جاتا ہے اگر اچھی طرح کو observe کر دیگنوز دیکھ اور اس کے انڈویجولی اس کی پرسنیلٹی کو لے کے کرتا ہے تو چیز زیادہ ہوتی ہیں جو آپ کے دیفرنٹ سینٹرز ہیں ان میں دیفرنٹ سرویسز آپ دے رہے ہیں تو دیفرنٹ سیٹ اپس پہ تو اس کے لیے دیفرنٹ تھیرپیس کے لیے دیفرنٹ ایکپمنٹ یا میٹیریل کی بھی بغیر تو کام نہیں ہو سکتا جب تک آپ ایکپپیپٹ نہیں ہوتے تو آپ اس طرح کام بھی نہیں کر سکتے تو الحمدللہ ہمارے انشاءاللہ ضرور ہم آپ سے کبھی شیئر بھی کریں گے اور آپ کو دکھانا بھی چاہیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے پروفائل جو ہیں وہ پروفیشنل سرویسیز بھی آپ دیفرن ایریاز میں جی بلکل آن لائن بھی ہماری سرویسیز ہیں اور اس میں زیادہ جیسے ہم پیرنٹس کو ہی جو ایجو کر رہے اگر ہم یہ کہیں کہ اگر ایک آرٹیزم کے ساتھ بچہ ہے اور اگر ہم اس کو سامنے بچھا کے آن لائن ہم کر سکتے پیرنٹس کو بہت زیادہ گائیڈ نہیں کر سکتے لیکن جب پیرنٹس بھی مل کر ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں تو بچے کو بھی سمجھ نے لگتے ہیں ان کو آئیڈیا ہو جاتے ہے بچے کیا سرنس ہے کسی ریو کو ہم نے آگے لے جانا ہے اس کی کیا چیزوں کو ہم نے چھوڑ دی نا اس کو کس طرح سے کر لیتے ہیں جو ہمارے وہ والے پیشنٹس یا وہ والے کلائنٹس جو ہیں جو ایک سمجھدار ایج کے ساتھ ہیں تو ان کے لئے کافی ایزی ہو جاتا ہے اچھا یہاں پہ آپ نے شروع میں بتایا آپ نے کہ ڈیفرنٹ پروفیشنلز آپ نے ٹیم میں کٹھے کئے ہیں دیفرنٹ نیڈز کو کیٹر کرنے کے لئے اگر میں دوبارہ پوچھنا چاہوں کہ آپ کے علاوہ یہاں پہ کون کون سے پروفیشنلز آویلیبل ہوتے ہیں بچوں کے لئے جس اس کے علاوہ کون کون سے پروفیشنلز آویلیبل ہیں آپ پاس جی میرے پاس سپیش پیتولیجسٹ ہیں ان کی ایک ٹیم ہے اور اس کے علاوہ فیزیو تیرپیسٹ کی ٹیم ہے اکپیشنل تیرپیسٹ ہیں سائیکولیجسٹ ہیں اور سپیشل ایڈوکیٹر ہیں یہ تقریبا سا آج سے پانچ لوگ ہیں جو ہر ٹائم موجود ہوتے بچوں جب آپ اپنی ٹیم میں نئے میمبر ایڈ کرتے ہیں تو کالیفیکیشن ایکسپیرینس کے علاوہ کوئی اور خاص چیز آپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ایسے بندے ہمیں بلکل میں تو اس چیز پہ بہت زیادہ فوکس کرتی ہوں میں اس چیز پہ بہت زیادہ فوکس کرتی ہوں کیونکہ خالی اگر ڈگریز کی ہم بات کریں تو میرے خیال میں جب تک بات نہیں بنتی جب تک آپ بچے کو ہینڈل نہیں کر سکتے ہوں کامران اس طرح سے ہیں ان کے ساتھ کام کرنا بہت ہرڈ ہو جاتا ہے ہمارا ہی ہوتا ہم نہیں دیکھ رہے تو اس کو ہم ایک سے دو دن دیتے ہیں تاکہ وہ مزید دیکھ سکیں کہ وہ کتنا فائدے مند ہو سکتا بچوں کے لیے کیونکہ میرے خیال میں کامران جو پیرنٹس آتے ہوں آپ بہت زیادہ کرتی آتے ہوں ایک ایک منٹ کا جو ہے وہ حساب وقت کے ساتھ ساتھ اس کو اپ ڈیٹ کرنے کے بھی ضرورت پڑتی رہتی ہے کیونکہ نئی ریسرچ اور ٹیکنیک پریکٹیس آتی رہتی تو اس کو اپنے سٹاف کی ٹریننگ وغیرہ کیسے اس پہ کیسے زور دیتی ہیں اچھا اس کے لیے ہمارا پروپر اس طرح سے جسے ہم لوگ کانفرنس بقاعدہ طور پر ارنج کرتے ہیں ابھی تک ہماری تقریباً تین سے چار کانفرنس ہو چکی ہوئی ہیں تو اس کے علاوہ جسے ہم نے سائیکولوجس کے لیے جو ان کے ٹیسٹ ہیں اور جو اسیسمنٹ ٹول ہیں اس کے اوپر ہم نے ورکشپ کروائی ہیں آن لائن اس کے علاوہ میرے نام کی وجہ سے یا میرے جو پروفیشن ہے سپیش تیرپی کا اس کے لیے آ رہے ہوتے ہیں تو ان کا بیسک نیڈ آف کہہ لیں کہ ان کے جو دیمانڈنگ آریہ ہوتا ہے وہ سپیش تیرپی ہوتی ہے تو اس کے لیے ابھی ہم لوگ کوش سٹارٹ کرنے جس میں تمام پروفیشنل جو ہیں ان کو ہم جو ہے ون آر کی کلاس دیں گے اور ٹوائس انہی ایو ہوگی جس میں وہ مزید اس میں کہہ لیں کہ ہم انہینس کرنے کی پشش کریں جو اچھا ایک پیرنٹس کو جواب چاہیے ہوتا ہے کہ سکول کی فی سٹرکچر کے بارے میں بتایا جی کمران اس طرح سے ہے کہ اس میں ویرییشن دیکھیں ہمارے پاس کوئی بچہ کہیں سے بھی آ سکتا ہے اور کبھی ہم نے فی کی بنا پر جو ہے تو ہم اس طرح سے کو کوشش کرتے ہیں سرکل کو چلانے میں جو تو افورڈنگ پیرنٹس ہیں وہ اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس سرکل کو چلاتے رہے اور کوئی بچے اس چیز سے محروم نہ اس کو پانچ دن ہم نے لے کر چل لے ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کے پیرنٹس کے لئے چیزیں تھوڑی فیزیبل ہونی چاہیے تاکہ وہ اس کو اکاموڈیٹ کر سکیں اور ایسا نہ ہو کہ وہ سیشن نہ لے سکیں لیکن اگر جو افورڈ کر سکتے ہیں تو ان کے لئے جی اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم دبل سیشن نہ کیونکہ سٹینڈرائز جو ایک سیشن وہ 30 منٹ ہوتا ہے لیکن ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ 40 to 45 منٹ یا 1 آر تک یا 50 منٹ تک بھی ہم اس سیشن لے کر جا جا کیونکہ ہمارے پس دور دور سے بچے تو اسی طرح سے جو ڈیفرنٹ پروفیشنل ہیں ان کی اپنی فیس ہے اور وہ اسی کی چارج کرتے ہیں اس میں بھی میں یہ نہیں کہ کوئی فکس ہے ظاہری بات ہے کوئی زیادہ ایکسپیرینس بندہ ہے کوئی زیادہ جو ہے کوالیفیکیشن کے ساتھ ہے تو ہر چیز کو دیکھ کے پہلے بھی اپنے سٹاف کی ٹریننگ کی بات کی پیرنٹس کی بھی ٹریننگ کی ضرورت پڑھتی رہتی ہے اور ایک چیز اور ہے کہ پیرنٹس یہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں سیشن عبزور کرنے نہیں تو پیرنٹس ایسی ریسپونڈ کرتے ہیں تو پھر آپ کیسے ریسپونڈ کرتے ہیں جی ان دونوں چیزوں کو دیکھ چلنا پڑتا ہے ہم پیرنٹس کو بھی کرتے ہیں سمٹائم ان کے سامنے بھی سیشن ہو جاتا ہے لیکن میری پرسنل ہی کوشش ہوتی کیونکہ جس طرح بچہ ایک پروفیشنل کو ریسپونڈ کر رہتا وہ اپنے پیرنٹس کوئی وہ نہیں ہوتا ہم اس کو بٹھاتے بھی سمجھ بھی ہیں کوشش کرتے کہ انڈرسٹین کریں لیکن چیزیں جس طرح سوٹ جانی چاہیے اور اچھے طریقے سے جانی چاہیے وہ اچھے ریزرٹس دیتی ہیں جب پیرنٹس کسی بھی سینٹر کو اپنے بچے کے لیے تھلاش کر رہے ہوتے ہیں تو کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جن کو ذہن میں رکھنا چاہیے سینٹر کو ڈیسائیڈ کرتے ہو یا سیلیکٹ کرتے ہو جی جو میرے ایکسپیرینس میں بات آئی ہے تو یہ آئی ہے کہ لوگ مجھے سیلیکٹ کرتے ہیں تو وہ دیکورم بغیرہ دیکھ کے تو نہیں کرتے اگر میں آپ بات بتاؤ اصل میں آج کل جو پیرنٹس میں یہ سمجھتی ہوں کہ پہلے ہم لوگ کہتے تے جی آئی ماشاءاللہ سے کافی آئی ہیں پیرنٹس اور جو ہے وہ چیز کے بارے پر پڑھ کے بھی آتے ہیں اور پیشن پیلے کر آتے اور جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس کہتے ہیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ جب ایک پروفیشنل کو اپنے پروفیشنل پر گریفت ہوتی ہے اور اس کی کمپلیٹ ایک نولیج ہوتی ہے جسے میں نے سٹارٹنگ میں بھی آپ کو کہا تھا کہ مجھے جیسے لرننگ کا موقع ملا اور میں نے تمام ایریا کو لرن کرنے کی کو کوشش کی ہے تو جب پیرنٹس اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ان کو کتنی انفرمیشن ہیں ان کو کتنی ہاؤ ناؤ ہے تو پھر جو ہے وہ آپ پر ٹرسٹ کرتے ہیں اور آپ کے پاس مچہ لے کر آتے ہیں اور اس کے علاوہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے میرے میں اگر آپ بتاؤ کہ میرے پاس کیسے پیشنٹس آتے ہیں تو میرے پاس پیشنٹس اس طرح سے آتے ہیں کہ اگر ہمارا ایک بچہ ٹھیک ہو کر جاتا ہے تو نیکسٹ کو بتاتا ہے کہ آپ وہ پر جائیں اگر آپ دیکھیں گے کامران تو ہمارے دو چھوٹی پہ چلے جائیں وہاں پر اپنے سٹوری سنی ہوگی بچپن میں وہ کیا ہوتا تھے کہ انسان وہاں تک سٹرگل کرتا ہے جانے تو ابھی آپ یقین کیجئے کہ انٹرنیشنل جو ہیں وہ پیرٹس آتے ہیں اپنے بچوں کو لے لیتے ہیں جو فورٹ کر سکتے ہیں وہ اپنے گھر تک لے لیتے ہیں تو رنٹل وہ لے کر آتے تو بس وہ یہ ہی ہے کہ جب ایک بچہ ٹھیک ہوا اس نے دوسرے کو confidence دیا جب دوسرا بچہ ٹھیک ہوا تو اس نے اگلے والے دو بچے کو confidence دیا تو یہ اچھا شروع میں بات ہوئی آپ کے فیزیکل سیشن کیا ڈیفرنس ہے اور افیکٹیونس میں بھی فرق ہے آنسلی فیزیکلی پہ تو زیادہ ہے بڑ میں آپ کو بتاؤ کہ اگر ایک یہاں سے دور بندہ بچھا ہو اور اس کو سرویس نہیں مل گئی اب جیسے میں اپنا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ میرے جو ڈائیگنوزز وہ بالکل غلط دیا گیا تھا بچے کو کسی نے اس کو ہیرنگ گیٹس لگوا دی ہے کس نے اس کو کہا آرٹیزم کے ساتھ ہے آپ کا بچہ کسی نے کیا کہا کسی نے کیا کہا ای اس کا جب میں نے آن لائن جو ہے اس کی میں اسیسمنٹ کی اور میں پاکستان جیسے افغانستان کی اپنے مثال دی تو اس میں ان جیسے ملکوں میں سینٹر ہیں ہماری سرویسز میں سیٹیز میں تو باقی سیٹیز والے اگر سرویسز نہ ہو تو ان کے لیے کافی اور بتائیے کہ جو ڈگنیفائیڈ لینگویج کا یوز ہے اس سے فرق پڑتا واقعی میں لوگ جو ٹرمز یوز کرتے ہیں ان سے معاشرے میں فرق پڑتا ہے آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں کیا آپ بائیلنگویلزم کی بات کرتے ہیں نہیں جو ٹرمز یوز ہوتی ہیں بچوں کے لیے کہ یہ ابنورمرل ہے اس طرح کی ورڈز اب نیورو ڈائیورجن ٹپیکل نون ٹپیکل اس طرح ورڈز فرق پڑتا جی بلکل پڑتا ہے اس کا تو ایموشنلی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے ابھی مجھے ایک اور اس سے یاد آگیا کہ مجھے کال آئی اور انہوں نے کہا جی کہ پتہ نہیں میری سسٹر کو ڈاکٹر صاحب نے کچھ کہہ دیا اور جو ہے وہ بڑی کل سے پریشان ہے ساری رات کچھ ہی تھا لیکن اتنا سا جو سنٹینس تھا وہ ان کو اموشنلی بہت بریک کر گیا ہوا تھا تو میرے خیال میں تو ایک دم سے ٹیگگنگ کر دینا ویڈاؤ ایک پروپر دیگنوزز کے ویڈاؤ اینی ایک فارمل اسسسمنٹ کے تو یہ کہہ دینا میرے خیال میں کیونکہ میں نے جیسے آپ کو کامران بتائے نا کہ پہلے اویرنیس نہیں تھی اور ہم لوگ اس پہ کان پہ رہے تھے بچ اب کتنی اویرنیس آگی ہے لیکن اس پہ بہت ساری فیک بھی ہے اب ہم کوئی کر سکتے اگر گوگل پہ کوئی بھی چیز پڑی بھی ہے وہ تو کوئی بھی ڈال سکتا ہے تو ہم اس کیسے کہ سکتے ہیں کہ یہ آرٹیکل ہے یہ نہیں ہے اور پھر کیا ہونے لگتا ہے کہ پہ پہ پیرنس خود سے ڈائیگنوز کرنے لگتے اپنے بچوں کے لیے اور اگر کوئی پروفیشنل اس طرح کی لینگویج روز کرتا تو رکھیں گے اور اس کے جو لوہ حقیل ہے جو ساتھ ہیں میں آپ ان کو زیادہ بریشان کرتے گے میرا نیخیال کہ اچھا اچھا ہے سمجھ صحیح اچھا ایک چیز اور کہ آپ کیا سمجھتی ہیں آپ کے اتنا ایکسپیرینس ہے آپ کا سب جگہوں پہ اپنے بھی سیٹ اپ میں اور اس کے علاوہ فورا بھی ایکسپیرینس ہے آپ کا تو آپ کیا سمجھتی ہیں پاکستان میں پاکستان کے جو پروفیشنل ہیں ان میں کس چیز کی زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے جس پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ایک تو کہ تو میں نہیں کہہ سکتی کہ پاکستان مجھے ایسا لگتے کہ جو کمیونکیشن سکیلز ہے وہ بڑا لیک کر رہی ہوتی ہے کیونکہ آپ 50% اگر آپ دیلیف دیر دیت کو پیشنٹ کو تو 50% بہا ہی پر ٹھیک ہو جاتے تو آپ کمیونکیشن جو ہے بہت زیادہ سٹرانگ کرنی چاہیئے جس میں آپ نے ایک ان کو سوڈان بھی کرنا ہے آپ نے ان کو آویر بھی کرنا ہے آپ نے ان کو نیکسٹ جو ہے آپ کام لینا چاہتے بچوں کے حوالے سے تو آپ وہ ساری چیزیں ان میں ڈالنی بہت ضروری ہیں تو ایک تو یہ کہ کمیونکیشن اپنی جو ہے جو اپنے جو لگے تو اس لیے ایک تو انٹرچ رہنا چاہیے کہ نئی چیزیں کیا رہی ہیں کس طریقے سے ہو رہے اور دوسری میں آپ کو ایک اور بات کہ ہوں کہ پاکستان کے جو پروفیشنل ہیں تو بات ہے وہ چیز مجھے نہیں لگ تھی ایک چیپ قسم کی اور ڈیلی بیسیز بھی نہیں مل رہی ہوتی ہیں تو جو بچے کا ایک جو پرائیم ٹائم ہوتا ہے وہ بھی میں سو رہا ہوتا ہے تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ باہر زیادہ فیس کرنی پڑتی ہیں کوئی مشورہ دینا چاہیں یا کوئی میسج دینا چاہیں تو اس کے بعد ہم اپنا انٹیویو انٹ کرتے ہیں جی یہ بہت ضروری بات ہے پیرنس کے لیے وہ یہ ہے کہ ابھی تو وہ دور بھی چلا گیا جب بچا بولتا نہیں تھا یا چلتا نہیں تھا تو کہتے کوئی بات نہیں چلا اتنے عرصے بات چلا تھا یا بولا تھا تو اس طرح کی کام نہیں کرنے ابھی ریڈ فلیکس کو آپ دیکھیں ان کو کسی کے ساتھ کنسلٹ کریں آپ جس پور سیٹسفیکشن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیئے اگر تو ایک سپیچ چل رہے اور بچے میں اوہر کوئی چیزیں نہیں آرہی پھر تو آپ اس کے آفتر سیسپنٹ ریلیکس ہو سکتے لیکن اگر خدا نا فاسطہ اس کے ساتھ اور چیزیں بھی چل رہی ہیں اس کے سیسی چل رہے ہیں آپ کو چیزیں لگ رہی ہیں آپ کو جو بچے ہیں اس کی اگر آپ کو ڈیفرنٹ لگ رہا ہے تو اوہر ہی انٹرویو میں دوبارہ مس آسفا سلیم آپ کا شکری ادا کروں گا امید کرتا ہوں کہ یہ انفرمیشن جو ہمیں آپ کے بارے میں ملیے یہ ضرور لوگوں کے لئے ثابت ہوگی سو تینک ویرے مچ تینک سو مچ کامران تینک ویرے انشاءاللہ نیکس سیشن میں ایک موسیقی 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 موسیقی